موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آج کل امریکہ میں یعنی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں دو چیزوں کا بڑا زور ہے ایک کرونا وائرس کا آج تھی جو امریکہ میں جو اداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ اب تک جب سے یہ کرونا وائرس کی وروا پھیلی ہے ایک دن میں سب سے زیادہ جو کیسے سامنے آئے ہیں وہ ستاسی ہزار پانچ سو ستاون یا اس طرح یعنی ستاسی ہزار سے بھی اوپر کیسے سامنے آئے ہیں جو کہ ایک دن میں ریکارڈ ہے امریکہ میں اور دوسری سب سے عام بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کے باوجود اس وقت امریکہ میں صدارتی انتخاب کی مہم جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے تین نومبر کو یہ صدارتی انتخاب ہونا ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کانٹے دار مقابلہ ہے سابق امریکی نائب صدر اور موجودہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور جو موجودہ صدر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ ان کے جو ریپبلکن پارٹی کے اوویسٹی امیدوار ہیں ان کے ماہ بین کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں کیا کہ وہ ایک ہے کہ کسی نے سردار جی سے کہا کہ سردار جی پراتھے پکے نے تو سردار جی نے جواب دیا کہ سانو کی تو پندے نے کہا کہ سردار جی تو آڈیلی پکے نے تو سردار جی نے جواب دیا کہ پھر توانو کی بات یہ ہے امریکہ میں جو بائیڈن جیتے ٹرمپ جیتے سانو کی پاکستانیوں کی صحت پر کیا فرق پڑے گا امریکہ کے اپنے معاملات ہیں مفادات ہیں البت ڈیو ٹو ہیٹریڈ آوٹ آف ہیٹریڈ آپ یہ کہہ لیں نفرت کی وجہ سے ٹرمپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ٹرمپ کی اسلام اور مسلمان دشمنی کی وجہ سے مسلم کش پالیسیز کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی ٹرمپ کے سخت مخالف ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ جو بائیڈن جیت جائے میرے امریکہ میں جتنے بھی عزیز و اکارہ دوست اعباب ہیں جب بھی ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کس کو ووٹ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کو ٹرمپ کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ پچھلی مرتبہ دیا تھا نہ اس مرتبہ دیں گے اور یہ صورتحال پاکستان میں پاکستان میں اب میں تھوڑا سا پاکستان پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال یہ یہ کہ جو بائیڈن یہ انتخابات بہ آسانی جیت جائیں گے لیکن ٹرمپ بھی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں حیمت یا حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں انہوں نے آخری لمحوں پر بھی اپنی مہم کو جیسے کہتے ہیں نا شک کے رکھا ہوا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو دوزار سولہ میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہلری کلینٹن جیت جائے گی ہلری کلینٹن جیت جائے گی لیکن ہوا کیا کہ پاپولر ووٹ جو تھے وہ ہلری کلینٹن کے تھے یعنی پاپولر ووٹ جو سب سے زیادہ جو ووٹ پڑے وہ ہلری کلینٹن کو پڑے تھے لیکن الیکٹورل کالج کی سیاست ہے امریکہ میں اور وہ جو الیکٹورل کالج تھے کالجز تھے وہ سجد ٹرمپ کے حصے میں ہیں اور اس طرح ٹرمپ جیت کے اس مرتبہ بھی کہا جا رہا ہے جو بائیڈن جو ہیں وہ کافی زیادہ لیڈ پہ ہیں لیکن یہ وقت بتائے گا تین نومبر کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے البتہ ایک بات ہے کہ وہ ریاستے جہاں ماضی میں مثال کے طور پہ جورجیا ہے ایریزونا ہے ان ریاستوں میں ٹرمپ کی لیڈ تھی یہ وہ ریاستے جہاں پر الیکٹورل کالج کے جو ووٹ سے ان کی تعداد کافی زیادہ وہاں پر ٹرمپ جیتے تھے لیکن اس مرتبہ وہاں پر جو بائیڈن کی بڑی کھن لیکن لیڈ ہے خیر یہ تو جس طرح میں نے بتایا کہ تین نومبر کو پتہ چل جائے گا لیکن پاکستان میں آپ صورتحال کیا ہے پاکستان میں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں مین پولیٹیکل پارٹیز بڑی انکشیسلی امریکن الیکشنز کا ویٹ کر رہی ہیں اور ان کو فالو کر رہی ہیں اور پاکستان میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اپوزیشن کے جتنی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جو بائیڈن اور یہاں تک پاکستان کا جو عام شہری ہے جن سے میری بات ہوتی ہے کامنر سٹریٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن جیت چاہے حالانکہ شاید عام کامنر کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ دیموکریٹر پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو تو ایک ہے کہ جی ٹرمپ ہار جائے یعنی صدر ٹرمپ ہار جائے اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ جیت چاہے تو اب یہ گزشتہ روز میرے ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ امریکی انتخابات میں جو صدارتی انتخاب ہے اس میں کس کو جیتنا چاہیے اس نے کہا جی صدر ٹرمپ کو نہیں جیتنا چاہیے جو بھی جیت چاہے تو میں سمجھے شاید جو بائیڈن کی بات کر رہا میں نے کہا آپ جو کو جانتے ہیں اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا میں اس کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جیت چاہے اب یہ ہے جو بائیڈن جیت چاہے اب اپوزیشن کی خواہش یہ ہے کہ جو بائیڈن جیت جائے اس کی بہت سی وجہات ہیں کہ ہسٹاریکلی ٹریڈیشنلی وہ جو یہ جتنی بھی ڈیموکریٹک گورننٹس ہوتی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی جو گورننٹس ہوتی ہیں یا ان کی جو پریزیڈنٹس ہوتی ہیں یہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی طرح اپوزیشن کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کے عمران خان سے کچھ ذاتی مراسم بھی ہیں کچھ بلواسطہ طور پر بھی مراسم ہیں بلواسطہ مراسم کیسے ہیں کہ جو امریکی صدر ٹرمپ کے دماد ہیں جیرڈ کشنر وہ جو کی جہودی ہیں وہ پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر خاص ذلفی مخاری کے دوست ہیں اس طرح ان کے ایک اپس میں نیکسس بنتا ہے لیکن دوسری جانب حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ایک مرتبہ پھر جیت چاہیں کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پالیسیز کو صدر ٹرمپ اور ریپبلکنز سوٹ کرتے ہیں اور اس کی بہت سی وجہات ہیں کیونکہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آرمی رول کو ریپبلکنز ہسٹاریکلی اور ٹرڈیشنلی اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور سپورٹ کر بھی سکتے ہیں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس چیز کو بلکل برداش نہیں کر سکتے اگر آپ کو یاد ہو تو صدر کلنٹن نے ایک مرتبہ پاکستان آنا تھا اور انڈیا وہ گئے اور پاکستان نے بڑا شور شرابہ کیا یہاں پر مشرف کی حکومت تھی وہ شرف کا مارشلہ تھا تو انڈیا انہوں نے دو دن قیام کیا صدر کلنٹن اور ہلری کلنٹن نے لیکن وہ جب پاکستان آئے تو تین گھنٹوں کے لیے آئے اور اس وقت امریکی صدر بل کلنٹن اس شرط پر پاکستان آئے کہ وہ جب پاکستانی صدر سے مسافہ کریں گے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اس کی ویڈیو نہیں بنائی جائے گی اور اس کی تصاویر نہیں لی جائے گی آپ خود سوچ لیں کہ کس طرح وہ فوجی ڈکٹیٹرز کے ڈیموکریٹس خلاف ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں ریپبلکنز کو تو پاکستان تو یہ وہ وجہ بات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ عام لوگوں کی مجورٹی میرا خیال ہے اگر پاکستان میں ریفرینڈم کروایا جائے سروے کروایا جائے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں دوز ہو سائیڈ جو بائیڈن یا وہ چاہیں گے کہ جو بائیڈن جیت جائے لیکن جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں دوز ہو اندر گورنمنٹ ان کی میں بات کر رہا ہوں ان کی خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ جیت جائے کیونکہ صدر ٹرمپ کی پالیسیز جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اپوزیشن انکلوڈنگ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو ابھی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے جو الائنس بنے ہیں جسے ہم پی ٹی ایم کہتے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو بائیڈن یا ڈیموکریٹس جیت جائیں سینٹ میں ان کی اکثریت ہو جو کانگریس جیسے وہ کہتے ہیں ہاؤس جو ریپریزنٹیوز ہے اس میں ان کو ان کی اکثریت ہو جائے یعنی ڈیموکریٹس کی تو دنیا میں ٹرمپ کی نسبت جو اس کے دور میں جس طرح کی صورتحال کی صورتحال میں بہتری پیدا ہوگی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہوں گی میڈل ایسٹ میں صورتحال کو کنٹرول کرنے گے لیکن دیکھتے ہیں تین نومبر کو کون سا امیدوار جو ہے وہ وائٹ ہاؤس جانے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ